پاکستان نے اس کو فیڈ کیا ہوا ہے اتنے لاکھ جو افغانی ہماری طرف آگے تھے ہم بھوکے تھے ہماری تو چنے کی دال آتا سارا وہ کھا گئے تھے قربانی کا گوش کہاں سے آتا تھا ان کے لیے سعودی عرب سے بکرے پیہ کو آ رہے ہیں وہ کٹا کھانے والے بکرے کھانے لگ گئے تو پرورش ہم نے کیا یا انہوں نے انڈیا نے کیا یہاں کے جو افغانی ہے وہ پاکستان کی کافی خلاف ہے کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کچھ بھی ہے ہمارا نظام نہیں ٹھیک انہوں نے فغانیوں کو چھتر مار کے یہاں سے نکالنا چاہیے تھا یہ جو ملیسیا نے حملہ کیا تھا ایٹی میں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کے بعد جو ہے نا انڈیا جو ہے نا انڈیا گورنمنٹ کا دکاہ زیادہ اس طرح ہوا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ آگے چل کے ان کے ساتھ مل کے میرے لیے پرائیسی پر تو دوستو افغانستان میں اپنے بھارت کا ایک بلوگر گیا تھا گھومنے کے لیے تو افغانستان میں وہ تالیوان سے ملا تالیوان کے لوگوں نے بھارت کا بہت سمرتن کیا بھارت کی بہت تعریف کی اور دوستو آئی لب انڈیا کے نارے بھی لگائے افغانستانی تالیوان نے تو پاکستان کے لوگوں کا کیا کہنا ہے تالیوان کے اوپر تو چلیے بیڈیو میں دیکھتے ہیں اور میرے کیا اوپینین ہے میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا افغانستان کا متعلق شیرشہ سوری نے کہا تھا کہ اگر میرے باس میں ہو تو میں اس کو خند رات میں تبدیل کر دوں یہ اتنی خود ورز قوم ہے یہ آئی تاک کسی کے نہیں بنیں تو پاکستان کے کیسے بنیں گے پاکستان میں جتنی بھی چھر پسندی ہو رہی ہے 80% جو ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے 80% افغانستان سے ہو رہی ہے یہ ہمارے لیڈروں کا بیڑا گھرک ہوا جناب زیاؤلہ حق صاحب نے افغانیوں کو یہاں بھی سیڑا اور پاکستان کو برباد کیا یہ ہے ان کا حال سر ہمارے جو ڈیفنس منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے طالبان کو خود بنایا ہے اس کو بنایا تھا طالبان کو بنایا تھا زیاؤلہ حق نے وہیں تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے خود بنایا تھا اس نے بنایا تھا نا اپنے مفاد کے لیے کیا مفاد کے لیے مفاد کے لیے ان کو پیسہ ملتا تھا روس کے ساتھ لڑائی کے لیے ان کو پیسہ ملتا تھا پیسہ خود کھا گئے ملک کو برباد کر گئے آج وہ ہی ہمارے سر پہ سوار ہوئے ہیں آج خان صاحب کیا تک طالبان کے لیے کہتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں طالبان ہاں اس کو کیوں کہا تھا اسی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی طالبان کی پیداوار ہے سر آپ نے کہا ہے کہ افغانستان کسی کا بند نہیں سکتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جھکاؤ انڈیا کی جانب بہت زیادہ ہے وہ اس لیے کہ فنڈنگ ادھر سے ہوتی ہے انڈیا کی جانب سے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ افغانستان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے اسرائیل اور یہ انڈیا دو ملکوں نے صرف اس لیے کہ پاکستان کبھی سٹیبل نہ ہو فنڈنگ کر رہا ہے یا پھر مدد کر رہا ہے فنڈنگ بھی تو مدد ہی ہوتی ہے سر ایک تو فنڈنگ وہ ہوتی ہے جس سے آپ کسی کو دوسرے کی خلاف کرو اور ایک یہ ہے کہ آپ مدد کرو اگلے کے اس تو کرائیس سے نکالنے کے لیے کرائیس سے نکالنا اور ہوتا ہے فنڈنگ جو ہے نا یہ اور چیز ہے فنڈنگ اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ انہیں فلان کام کرنا ہے جیسے فارنگ فنڈنگ کا کیس یہاں چل رہا ہے جیسے فارنگ فنڈنگ کا کام چل رہا ہے اسی طرح وہ فنڈنگ اس طرح ہوئی ہے امریکہ تو پہلے ہم پر مسلط ہے تو امریکہ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے خلاف ادھر جو ہے وہ تالیبان کو تیار کرے تالیبان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ جدباری کی ہے امریکہ کو اڈے دے کر وہ بہت دور کی بات ہے جب اڈے دیئے گئے تھے اب تو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہوا ہے اس کو اب تو نہیں اڈے دے رہے وہ تو پہلے جنہوں نے دیئے مگر وہ نفرت کے بھیج ابھی بھی ہے نا نفرت کے بھیج اس لیے آیا ہے کہ ہم نے جو غلط کام کی ہے پہلے ہم نے تالیبان بنایا اس کے کہنے پہ امریکہ کے روس کے ساتھ جنگ کے لیے پہلے تالیبان بنائے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد تالیبان ہو گئے سٹونگ وہ ہمارے گلے پڑ گئے اب ہم تالیبان کے خلاف ہو گئے سر ان کی کرنسی ان بارہ مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہاں پر پہنچ گئی آپ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی کرنسی ہم اپنکانستان میں بین کرے ہیں جب مشرقی پاکستان بنا تھا وہ ہم سے لیدہ ہوا بنگلہ دیش بنا اس کی کرنسی کہاں گئی ہم سے زیادہ ہے کرنسی اس کا ٹکا جو ہے ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہم کیوں ڈال ہوئے ہمارے ملک میں سیاسی استقامین ہی آنے دیا گیا کہ اگر یہ استقامین کو آ گیا تو یہ تو ہم پہ سوار ہو جائیں گے وہ اسی لیے نہیں سٹیبل ہونے دے رہے ہمیں کیا ہم خود سٹیبل ہونا جا رہے ہیں اس میں بہت سے پوشیدہ راز ہے کون کون سے ہمیں اپنے ہی جلاتے ہیں نشیمن پر بجلیاں وہ کیا کہ ہمیں اپنے ہی مارتے ہیں جب ہم سٹیبل ہونے کی طرف جاتے ہیں یا تو ملک میں مارشلہ آ جاتا ہے یا سیاسی حکومتوں کو گرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ چھو ہم آج ہیں مسلط ہو جائے اور جو مسلط ہونے والے ہوتے ہیں وہ پھر یہ تو نہیں سوچتے سر آپ مجھے ایک بات بتائیں گا جب بھی افغانستان اور انڈیا کی بات ہوتے ہیں افغانستان پاکستان انڈیا کی بات ہوتے ہیں تو سر انڈیا نے وہاں کی پارلیمنٹ بنوائی ہے وہاں کے ڈیمز سلمہ ڈیم بنوائی ہے انڈیا نے وہاں پر افغانستان میں اور ویڈ بھی ان کو دے رہا ہے جب ابھی ریسنٹ ہی ہی افغانستان میں کافی زیادہ کرائیسز جو آ رہے تھے ویڈ کی ان کو ضرورتی تو پاکستان ان کی کیا مدد کی بتائیں مجھے پاکستان نے اس کو پالا ہے پھیڈ کیا ہے اسے پاکستان میں پاکستان نے اس کو پھیڈ کیا ہوا ہے اتنے لاکھ جو افغانی ہماری طرف آگے تھے ہم بھوکے تھے ہماری تو چنے کی دال آٹا سارا وہ کھا گے تھے قربانی کا گوش کہاں سے آتا تھا ان کے لیے سعودی عرب سے بکرے پیہ کو اکھوکے آ رہے ہیں وہ کٹا کھانے والے بکرے کھانے لگ گئے تو پرورشام نے کیا یا انہوں نے انڈیا نے کیا یہاں کے جو افغانی ہے وہ پاکستان کی کافی خلاف ہے کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہمارا نظام نہیں تھی ان افغانیوں کو چھتر مار کے یہاں سے نکالنا چاہیے تھا انہوں نے چار پیسوں کی خاطر آئی ڈی کارڈ بنا کے دیئے ہو گئے ہیں چار پیسے مطلب نادرہ نے بنائے ہوئے ہیں کارڈ ایک آدمی یہاں کا ہے ہی نہیں اسے چھناتی کارڈ بنا دیا یہاں اور وہ کہتے ہیں میں پاکستانی حالانکہ ہے وہ افغانی یہ تو گورنمنٹ کو بگ لیول پر اپریشن کرنا چاہیے کہ ایسے جو ہیں ان کی تحقیق کی جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے اگر پاکستان میں استقام چاہتے ہیں تو نہیں تو یہ روز جیسے یہ پشاور کا ہوا ہے مسئلہ کوئٹا کا ہوا ہوتا ہی رہتا ہے وہ اسی طرح ہوتا رہے گا جب تک یہ افغانی یہاں سے نہیں جائیں گے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ افغانیتان ہمارا سجن ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جوٹ ہے یہ افغانستان ہمارا دوست نہیں ہے نہیں اور نہ ہوگا آئندہ یہ لکھ لے آئے اور ان کے دل میں جو نفرت ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی تو غلطی ہے ہم نے کیوں انڈیا امریکہ کو اڈا دیا کہ جاؤ ان پر حملہ کرو یہ اس وقت تو خوک کمرانوں کی غلطی تھی دیکھیں سیدھی سی بات ہے اگر آپ مجھے چھار پیسے دیں گے تو میں آپ ہی کا نام لوں گا آپ ہی کی بلے بلے ہوگی آپ ہی کی جائے جائے ہوگی نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لئے تھوڑا سوفٹ کورنر تو ہوتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ریلیشنشپس بیٹر بھی کرنا چاہتے ہو کہ آگے جا کر ہم دونوں کی تعلقات مضبوط ہوں گے اور دونوں ممالک کا جو ہے وہ بات وہ ہی ہے نا کہ وہ اس کو فنڈنگ نوالا کھلا گئے تو دوسرے کا نوالا چھنوار رہا ہے انڈیا ہاں جی اس کو پتا ہے کہ پاکستان کی میں ٹکر کا نہیں ہوں مجھے پتا ہو نا کہ میں آپ کی ٹکر کا نہیں ہوں تو میں کوئی نہ کوئی ایسا سباب بنا ہوگا سباب میں آگے ہیں انڈیا ہم سے معیشت میں آگے ہیں بہت آگے ہیں تو پھر آپ کیسے کہیں سکتے ہیں کیوں وہ ہمیں ہماری ٹکر کی نہیں ہے ہمارے اوپر ایک جذبہ ہے مسلمان ہونے کا ایک جذبہ ہے مسلمان تو سر انڈیا میں بھی ہیں انڈیا میں ہیں انڈیا کے مسلمانوں کا جذبہ دیکھیں کب سے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کشمیر کے مسلمان جو ہیں آپ دیکھیں کب سے وہ لڑ رہے ہیں انڈیا ان کو کابو نہیں کر سکا مسلمان کا جذبہ ہے صرف جذبے سے وہ اس کو زہر کرنے کی کوئی سر کشمیر کے بات کرتے ہیں نا تو اگر ہم آزاد کشمیر کا اور جمہو کشمیر کا جائزہ لے یا کمپیرسن کرے تو سر وہ قدرے ڈیویلپ ہے یہاں سے ڈیویلپ ہے مگر ہمارے ساتھ جو ہے نا محبت ان کی جو محبت ہے ہماری کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں کچھ لیے ہمارے خلاف ہاں ہمارے خلاف آج تک نہیں میرے پاس میرے پاس میرا فون جو ہے وہ ٹونٹی فور آن ہوتا ہے سوشل میڈیا ہر قسم کے لیے ہاں جی اگر میں آپ کو خبر دکھا دوں کشمیری ہمارے خلاف نہیں نکل رہی ہے بہت زیادہ نکل رہی ہے کس بات کہہ رہے ہیں ہمیں فیسلٹیز نہیں دی جاری بورڈر کو لیوین یہ تک کہا انہوں نے فیسلٹی کس لیے نہیں دے رہے ہیں وہ جو حکومت آئی ہے وہ اس حکومت سے نالا ہے ہم سے نالا نہیں ہے ایک ایزے مسلمان ہم سے نالا نہیں ہے وہ بات سنے آپ پہلے اس کی سکری دیکھیں اس کی بہت پڑھانی ہے کتنی بھی آپ پیچھے جائیں گی نا آپ کو اس کا افغانستان کے ساتھ چکا ہوئی نظر آئے گا اندیا کی طرف تو اس لیے اس پہ اسے مل لگانا مشکل ہے کہ انڈیا کا وقت بہت بڑا راہ رہا ہے کردار رہا ہے بدہ رہا ہے پارڈر پہ ادارہ پہ بھی رہا ہے کردار انڈیا پہ بھی رہا ہے اور اوسٹم نے اڈان کی س کراری جو ہے وہاں پہ ملا ہے تو اس وائے سے نا ممکنہ لگا ہمیں کہ پاکستانی کردار رہا ہے وہی تو پوچھ رہی ہوں کردار بہت ہے یہ تو بہت لمبی بات ہوگی نا پھر شورٹ کر کے بتا دیں آپ کے سامنے یہ نا دیکھیں ادھر دماغے ہوئے ہیں پشاور کے اندر دماغہ ہوگا ہے وہ کس میں کروا ہے اکوانستانی ہے اور کون ہے افکانیا رگر ہے ہمارے جو دیفنس مینیسٹر ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے یک پردہ ڈالنے کی بات ہے جو س PPT اپنا ہماری فیضا ہے درہ نے خود پہا ہے۔ Nuے انہوں نے تو نے کہا ہے کہ وہ وAAAA پردہ ڈالنا تھا ہیں پردہ ڈال دید ہوں سے پردہ ڈال لیا ہے۔ اپورپ کو اچھی والے دن تھے وہوں خود مان رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں۔ آپ پہ patا ہے وہ بھی کہا تھا کہ کہ طالباء کنت خود بنایا ہے؟ طالبان بoga امریکہ نےم ان کی بات ہے ہم نے بنایا ہے امریکہ نے بنایا ہے ایک ہی بات ہے مشارب کے دور میں آپ کچھ لی دیکھ لیے آپ مشارب کے دور میں ہی تالبان آیا اسے پہلے تو تالبان کا تصور ہی نہیں تھا نائنٹی نائن سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی تالبان آیا تالبان کو بنانے والے گھون ہے امریکہ کو بنانے والا گھون ہے مشارب جہاں پاکستان میں تو یہ سارا جو گا بٹھ جور ہے سارا یہ گنجل پڑے ہوئے ہیں گنجل پڑے ہوئے ہیں اس میں دو نا جترہ آپ اُلجیں گے نا اترہ آپ دوانا وہ آپ سار پکڑ کے بیٹھیں گے کہاں سے پکڑوں کہاں سے چھوڑوں دیکھیں ہگانستان کے اندر بیسکلی آپ اسٹری دیکھیں نا جب رسیا نے املا کیا تھا پاکستان نے سارت کیا تھا امریکہ نے پاکستان نے سارت کیا تھا جب امریکہ کے ساتھ کیا شر جال رہی تھا تب کی بات ہے یہ جب رسیا نے املا کیا تھا ایٹی میں تو اس کے بعد انڈیا جو ہے نا انڈیا گورنمنٹ کا جھکا ہو جادہ اس طرح ہوا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ آگے چل کے ان کے ساتھ مل کے میرے لئے رسیا کے ساتھ تو زیادہ اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے دیکھ سے میں آپ کو چھوٹیس بات بتاؤں رسیا کی وجہ سے انڈیا آگے آیا تو دوستو یہ تھا پاکستانیوں کا ریاکسن افغانستانیوں کو لے کر جائر سی بات ہے دوستو اگر آپ کا کوئی گھر نہ جارے گا تو آپ کو اس انسان سے نفرت سی ہو جائے گی تو پاکستانیوں سے افغانستانیوں کے اسی لیے نفرت ہے امریکہ کو جتنے بھی اڈے دیئے تھے وہ پاکستانیوں نے دیئے تھے اور پاکستانیوں کے جریعے امریکہ نے افغانستان میں بہت تباہی مچائی تھی آپ کو افغانستانی امریکہ کی حملے میں مارے گئے تھے اور پاکستان افغانستان کو کیا دے سکتا ہے ابھی پریجینٹ میں ہماری موڈی سرکار نے افغانستانیوں کے لیے دو سو کریوڑ دیئے ہیں اور افغانستانیوں نے بیلکم بھی کیا ہے تو آئی آب دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چلکہ سبسکرائب کر دینا اور آپ کی کیا تھنکنگ ہے اس ویڈیو کو لے کر کمنٹ وارک شو لے کرنا نہ بھولیں تو چلیے میں ملتا ہوں اس کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام جی